الحمدللہ برات من اللہ ورسولہ الى الذین آہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین وعذان من اللہ ورسولہ الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان طبتم فہو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم الا الذین آہدتم من المشرکین ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم احدهم الى مدتهم ان اللہ يحب المتقین فاذا صلق الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخزوهم واحصروهم واقعودوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتبوا الزکاة فخلوا سبيلهم ان اللہ غفور رحیم وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع وقال تبارک و تعالی فی نفس السورة يا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلتا فسوف يغنيكم اللہ من فضله ان شاء ان اللہ علیم حكیم وقال عز وجل ان عدة الشہور عند اللہ اثناء عشر شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض یوم خلق السماوات والارض منها اربعة الحرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونكم کافتا واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتناب آمین یا رب العالمین ابھی جو آیات مبارک کا تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے چھ آیتیں سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی ہیں مکمل رکوع ہے جو چھ آیتوں پر مشتمل ہے اس کے بعد ایک آیت اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع سے ہے آیت نمبر اٹھائیس اور ایک اور آیت اسی سورہ مبارکہ کے پانچوے رکوع سے ہے آیت نمبر چھتیس ان حیات کے حوالے سے مطانع قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ پنجم کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان میں ایک اضافی درس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ درس نمبر بارہ ہے اور اس کا عنوان نوٹ کر لیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت خاص کا تکمیلی اقدام جسے جدید عسکری اسطلاح میں کہا جائے گا موپنگ اپ آپریشن یعنی جزیرہ نمائ عرب کی حد تک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کی تکمیل ہو گئی وہ مقصد بیست غلبہ دین حق یہ مقصد عظیم جب جزیرہ نمائ عرب کی حد تک مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد یوں سمجھئے کہ موپنگ اپ آپریشن یعنی شرق اور کفر کے جو بھی پاکٹس کہیں کہیں رہ گئے تھے ان کا آخری خاتمہ اور استیسال اس کے زمن میں ان آٹھ آیات کا ہم انشاءاللہ بطالہ کریں گے سورہ توبہ کے زمن میں ایک بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اسے مضامین کے اعتبار سے ایک نام دیا جا سکتا ہے سورة البیر ستین حضور کی دو بیرستیں بیرستیں خصوصی الا بنی اسماعی یا الا مشرقین عرب یہ آپ کے بیرستیں خصوصی تھی تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس بیرستیں خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے بحث کرتا ہے اور دوسرا اور بڑا حصہ جو ہے جو بیرستیں عمومی ہے آپ کی الا کافت الناس پوری نوع انسانی کے جانب اس کا جو ابتدائی مرحلہ تھا جس کا کہ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منفس نفیس فرما دیا تھا اس کے زمن میں جو ایک اہم غزوہ تھا غزوہ تبوک تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس غزوے کے گرد گھوم رہا ہے اس طرح حضور کی بیرست کے یہ دونوں حصے جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں جمع ہو گئے ہیں جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے اجزاء اور مختلف حصوں کے زمانہ نزول کی تائین کا تعلق ہے اس کے زمن میں ایک بات تو متفقن علیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے پانچ رکو سینتیس آیات پر مشتمل ان کا تعلق ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی سے اور بقیہ گیارہ رکو جو کہ چھٹے رکو سے شروع ہو کر اور آخر سورت یعنی سولوے رکو کے اختتام تک جاتے ہیں ان کا تعلق ہے جو آپ کی بیست عمومی ہے اس کے ساتھ پھر دوسرے حصے کے بارے میں بھی یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک پر روانگی سے قبل اس میں اہل ایمان کے لیے جہاد اور قتال کے لیے ترغیب ہے تشویق ہے بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو لوگ جان بچانا چاہتے تھے جو لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے جن کا نفاق جو ہے ظاہر ہو رہا تھا ان پر زجر اور ملامت کا معاملہ ہے کہ جو ان رکووں میں ہے یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چھٹے رکو سے شروع ہو کر اور نوے رکو کے آخر تک ہے اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ ایک تو اثناء سفر میں نازل ہوئے اور اثناء سفر کو بھی آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں رضوے تبوک تبوک کی طرف جاتے ہوئے جو عرصہ گزرا پھر کوئی بیس دن کا قیام کے جو تبوک میں رہا حضور کا پھر وہاں سے واپسی پر تو یہ زمانہ وہ ہے یوں سمجھ یہ کہ چونکہ آپ روانہ ہوئے تھے رجب کے مہینے میں سن نو میں اور واپسی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں اسی سال میں تو یہ تقریباً دھائی مہینے کا عرصہ ہے اس دھائی مہینے کے عرصے کے دوران رجب اور شعبان اور رمضان کے دوران یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ ہے در حقیقت کے جو اس سورہ مبارکہ کے گیارہ رکوعوں میں پھیلی ہوئی ہیں جن میں سے تائیم کے ساتھ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹے رکوع سے نوے رکوع تک یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کی روانگی سے قبل آیات نازل ہوئی ہیں باقی جو ہے تائیم کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کونسی آیات ہیں کہ جو جاتے ہوئے نازل ہوئی وہ کونسی آیات ہیں کہ جو عین قیام تبوک کے دوران میں نازل ہوئی اور وہ کونسی آیات ہیں کہ جو واپسی کے بعد نہ دیں یہ تو حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مدامین کے تجزیعے کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ معاملہ تو ہے متفقن علیہ لیکن یہ کہ جو پہلے پانچ رکوع ہیں ان کی تقسیم کے زمن میں اور ان کے زمانہ نزول کے تعیین کے زمن میں بڑی دکت پیش آئی ہے مفسرین کو اور اس میں ایک پیچیدگی ایسی ہے کہ اگر وہ حل نہ ہو تو بہت سے مغالطیں جو ہیں پیدا ہو سکتے ہیں اس کے زمن میں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان پانچوں رکوعوں کو یہ سمجھا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئے ان میں سے اس وقت جو ہمارے ہم معروف مفسرین ہیں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بہت معروف ہے بہت پاپولر ہے پھر یہ کہ ہمارے حلقے میں بہرحال مولانا عمیرہ صلی اللہ صاحب کی تفسیر تدمر قرآن ہے وہ بھی عام مطالعے میں ہیں ان دونوں حضرات کا اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ ان پانچوں رکوعوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیک وقت نازل ہوئے لیکن یہ کہ اب ان کے زمانہ نزول کے تعین میں بہت شریر اختلاف ہے مولانا مودودی مرہوم کے نزدیک یہ پانچوں رکوع نازل ہوئے ہیں سن نو میں جبکہ حضور واپس تشریف لا چکے تھے غزوہ تبوک سے اس کے بعد شوال اور زیقادہ کے جو مہینے ہیں سن نو میں یعنی حج سے پہلے پہلے یہ زمانہ نزول ہے ان پانچوں رکوعوں کا لیکن اس میں پھر یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جور ہم نے اس سے پہلے دسویں سبق میں جو یا گیارویں سبق میں ہم نے جو فتح مکہ کے زمن میں غزوہ فتح مکہ کے زمن میں اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کا متعلق کیا ہے اس میں جو ترغیب و تشویق ہے فَقَاتِلُوا اِمَّتَ الْكُفْرِ جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے جن کے بارے میں کہ اجماع ہے تقریبا کہ یہ یہاں مراد جو ہیں وہ مشرقین مکہ ہیں اس لیے کہ قریش ہی در حقیقت جزیرہ نمائ عرب کے اگرچہ وہاں کوئی باقاعدہ اور بازابتہ اور رسمی حکومت تو قائم نہیں تھی لیکن بہرحال حکمرانوں کی حیثیت اگر کسی کو حاصل تھی اماموں کی حیثیت کسی کو حاصل تھی تو وہ صرف قریش تھے تو اس پر تقریباً اجماع ہے جملہ مفسرین کا کہ فقاتلوا امت القفر سے مراد قریش ہیں گویا کہ اس میں فتح مکہ کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے جیسے کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہچکچا رہے تھے مختلف اسباب سے کہ ہم مکہ کی طرف اقدام کریں گے حرم کی بے حرمتی ہو سکتی ہے وہاں خوریزی ہو سکتی ہے پھر بہرحال چونکہ ان کی عیزہ بھی تھے رشتہ دار بھی تھے جتنے مہاجرین ہیں ان کے خاندان وہاں تھے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی وہ سوئی ہوئی جو ہے حمیت جو ہے رشتہ داروں کی محبت وہ بھی جاگ گئی ہو جیسا کہ فی الواقع ہوا حضرت حاتب ابن ابی بلتاہ سے اتنی بڑی حرکت سردد ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف برضی کرتے ہوئے قریش کو اطلاع بھی دے دی اور خط لکھ دیا اتنا بڑا فعل جو ہے سردد ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے حضرات کے ذہنوں میں بھی کوئی اس طرح کے خیالات آ رہے ہو وہ دونوں رکو جو ہے اصل میں ترغیب پر مشتمل ہے اور اس حج کے چاہت کو دور کرنے کے لیے کہ یہ حرم کے متولی ہیں اجعل تم سے قائط الحاج وعبارت المسجد الحرام ان چیزوں کا جو ہے بہرحال ان کے دنوں میں احترام تھا تو قریش کے خلاف اس طرح کا اقدام جو ہے اس سے ان کی طبیعت ان حج کے چاہ رہی تھی یہ اجماع ہے کہ ان میں جو عیمت القفر سے مراد قریش ہے لیکن مولانا مودودی نے جب معین کیا کہ یہ پانچوں رکو جو ہے یہ نازل ہوئے سن نو کے حج سے متصل قبل تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر عیمت القفر سے مراد کون ہے تو یہاں انہوں نے پھر توجیح کی ہے کہ جس میں بالکل شاز رائے ہیں ان کی کہ اصل میں یہاں اس جنگ کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اہل ردہ کے خلاف جو لوگ برتد ہو گئے تھے جو نئی نبوت کے قائل ہو گئے تھے یا جن لوگوں نے زکاة سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جو جہاد اور قتال ہوا یہاں گویا کہ اس کا تذکرہ ہے یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ایک تو یہ کہ شاز ہے اس کی کوئی تعاید کہیں کسی مفسر سے نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ یہ بات معقول بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس جنگ کا تذکرہ یہاں پر اس کی کوئی بھی اس کا سیاق و سباق کسی طرح جڑتا نہیں دوسری رائے مولانا اسلائی صاحب کی ہے انہوں نے یہ تو مانا ہے کہ وہ آیات جو ہے جن میں کہ وہ ترغیب و تشویق ہے دوسرے اور تیسرے رکوع کی جو آیات ہیں اور ان میں جو عیمت الكفر کا نام آیا ہے تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد قریش ہے اور یہ در حقیقت فتح مکہ ہی کی تمہیدی آیات ہیں لیکن اس کو اب انہوں نے ان پانچوں رکوعوں کو سن آٹھ ہی میں ناظر شدہ مان لیا ہے اور اب ان کی رائے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات آج ہم پڑھنے چلے ہیں جن میں اعلان برات ہیں تمام مشرقین عرب سے اللہ اور اس کے رسول بری ہیں اب اس کی کوئی جو ہے سن آٹھ میں اس کا کوئی محل معین نہیں ہوتا چنانچہ انہوں نے رائے یہ اختیار کی ہے کہ اگرچہ نازل تو یہ سن آٹھ میں ہو گئی تھی لیکن حضور نے ان کا اعلان جو ہے سن نو کے حج کے واقع پر کرایا ہے حالانکہ یہ آیات جو ہیں ظاہر بات ہے ان کا مضبون جیسے کہ آج ہم متعلق کریں گے وہ اس قدر اہم ہے اور اتنا وہ چونکا دینے والا ہے وہ تو اس وقت جو ہے ایک مرتبہ تو پورے جزیرہ دوبار عرب میں اس سے ایک سنسنی پیدا ہوئی ہوگی ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کو اتنے عرصے تک یا تو حضور چھپا کر رکھتے یا اگر یہ کہ اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا تو اس کے اثرات پیدا نہ ہوتے تو یہ دونوں باتیں اصل میں شاز ہونے کے علاوہ منطق اور عقل کے بھی خلاف ہے جو دونوں ان حضرات نے اختیار کی ہیں میں نے الحمدللہ آج سے پندرہ برس قبل ایک رائے قائم کی تھی اور وہ رائے یہ تھی کہ دوسرا اور تیسرا رکھو جن کا متعلق ہم کر چکے ہیں یہ ہمارا گیارمہ سبق تھا اس حصہ پنجم کا یعنی غزوہ فتح مکہ کے عرمان سے میری رائے یہ تھی کہ یہ صلاح ہدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے یعنی شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری میں اور جو پہلا چوتھا اور پانچوہ رکو ہیں یہ میری رائے یہ تھی کہ سن نو ہجری میں یہ حج سے متصلن قبل نازل ہوئے ہیں یہ بات میں نے اصل میں اس زمانے میں یہ انیس سو اٹھتر کی بات ہے رمضان مبارک تیرہ سو اٹھانوے ہجری ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام جو ہے اس کے لیے بڑا اسرار ہوا کہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے جب ان کی طرف سے شرید اسرار ہوا اللہ کہ میں نے تو معذرت کی تھی کہ میرے لئے تقریباً یہ محال مطلق ہے ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ میں ایک ایک آیت پر تو درس دے سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ لیکن ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ میرے لئے تقریباً ناممکن ہے لیکن جب ان کی طرف سے اسرار ہوا تو ایک بات میں نے منوا لی کہ میں قرآن مجید کی تقسیم جو پاروں میں ہے میں اس کو بنیادی طور پر میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں یہ تو صرف تلاوت کی سہولت کے لیے اور وہ بھی دور صحابہ میں تو ان کا تذکرہ تھائی نہیں تھی اس پاروں کا یہ تو کبھی بعد میں یہ تقسیم ہوئی ہے اصل تقسیم تو صورتوں میں ہے تو اب اگر آپ چاہتے ہیں مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں یہ تبدیلی کریں کہ میں تو صورتوں کے حساب سے تقریریں کروں گا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی تو پھر میں نے کیونکہ پندرہ دن میرے ذمہ لگائے گئے تھے تو میں نے نصف قرآن کے صورتوں کے مضامین کا تجزیہ جو ہے ایک ایک دن میں ایک ایک تقریر کی تھی اور وہ اب چھپی ہوئی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ یہ میری کتاب جو ہے اسی عنوان سے چھپی ہوئی اس میں میں نے یہ بات تفصیل سے لکھ دی تھی کہ صورت توبہ کے مضامین صحیح طور پر اس کے پہلے حصے کے جو پانچ رکوع ہیں پہلے سے پانچوے تک اس کے مضامین صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آسکتے اگر یہ بات سامنے نہ ہو کہ اس کے دو رکوع اٹھارہ آیات پر جو مشتمل ہیں دوسرا اور تیسرا رکوع ان کا زمانہ نزول سن آٹھ ہجری ہے فتح مکہ سے قبل شعبان میں در حقیقت صلحہ حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی قریش کی طرف سے اور بنو بکر کی طرف سے تو شعبان اور رمضان بس یہ ہے کیونکہ رمضان میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور مکہ کو فتح کر لیا تو یہ شعبان اور رمضان سن آٹھ ہجری ان دو رکوع کا زمانہ نزول ہے پہلا اور چوتھا اور پانچوہ یہ تین رکوع جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں سن نو ہجری میں ایک سال بعد بلکہ ایک سال سے بھی کچھ عرصے کے بعد شوال اور زی قادہ جو ہے سن نو ہجری کا اس میں نازل ہوئے تو اس اعتبار سے یہ رائے جو ہے میں نے وہاں بڑے اپنے آزم بالجزم کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ظاہر کر دی تھی لیکن اب جو درس ہو رہا ہے اس مرتبہ جو ہمارا یہ سلسلہ درس چل رہا ہے منتخب نصاب کا جو بللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس لیے کہ پانچمہ حصہ جو ہے اس کا آج کا درس ہے اس کے بعد ایک اور ہے پانچمہ حصہ مکمل ہو جائے گا پھر چھتا حصہ جو ہے وہ صرف سورہ حدیث پر مشتمل ہے اگرچہ وہ کچھ وقت لے گی سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے بہت جامع ہے لیکن یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ اس مرتبہ پھر دوبارہ اس منتخب نصاب کا یہ درس جو ہے قریبا اب مکمل ہو گیا ہے لیکن اس مرتبہ یہ کہ جب میں نے درس دیا ہے یہ تو میں نے بہارا اس خیال سے کہ اگرچہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی عمر کتنی باقی ہے اس دنیا میں کتنے عرصے رہنا یہ تو اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ بہت تقریبا یقینی ہے کہ دفتر تمام گشت و بپائیں رسید عمر اس کے اعتبار سے شاہد منتخب نصاب کا دوبارہ درس دینے کی تو نوبت نہیں آئے گی اس کی مجھے اب امید نہیں ہے لہذا میں نے پوری انکانی حد تک کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ جو درس دیا ہے تو میں تمام اپنی آراء پر بھی نظر سانی کروں اور یہ دیکھتا رہوں کہ آیا اس کی توسیق دوسرے مفسرین سے بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ورنہ اس سے پہلے بہرحال جو بات سمجھ میں آتی تھی میں اپنے اعتباد پر بھی کرتا رہا ہوں چنانچہ میں نے اب جو اس معاملے میں نظر سانی کی اپنی رائے پر تو ایک مرتبہ تو میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ کہیں کسی مفسر کی طرف سے مجھے اپنی رائے کی تائید نہیں ملی اور میں حیران رہا کہ میں نے یہ رائے جو پندرہ برس قبل ظاہر کی تھی تھی تو میرے اپنے غور و فکر سے وہ معخوص تھی اس پر مبنی تھی اس لیے کہ واقعاً اس کے بغیر آیات کا محل اور مفہوم معین نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ میرا ذاتی تدبر ہے ذاتی غور و فکر ہے اس میں جب تک کہ کسی کی طرف سے تائید نہ ملے کسی مفسر کی طرف سے کسی مستند عالم دین کی طرف سے تو یہ بات میں محض اپنی رائے کی حیثیت سے اس جزم کے ساتھ جو ہے پیش نہ کرو تو میں نے کافی تحقیق کی ہے ان جنوں میں اور اللہ کا یہ شکر ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بالآخر مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں وہ بات مل گئی نہ صرف یہ کہ بات مل گئی بلکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيد مَزِيد رہنمائی حاصل ہوئی اسی لیے میں نے آج اس وقت جو ہے یہ پوری بات جو ہے اس نظر تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں اس لیے کہ اس میں میری رائے میں نہ صرف یہ کہ بنیادی طور پر اس کی توسیق ہو گئی ہے بلکہ اس میں تعیید مزید ملی ہے اور ایک اضافی بات بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رائے کی صورت میں میرے سامنے آئی ہے اس تمہید کے بعد میں آج اول تو جو میں نے تقریر کی تھی اس صورہ مبارکہ کے بارے میں اس کا کچھ اختباس آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو صورت البیر ستین میں نے اسے قرار دیا ہے اس کے زمن میں کچھ اگرچہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اب بھی میں کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن میں نے محسوس کیا جب آج میں پڑھ رہا تھا اور میں نظر سانی کر رہا تھا غور و فکر کر رہا تھا تو یہ جب میں نے عبارت پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہی میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں تو شاید یہ زیادہ مفید ہوگی سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام سورہ برات ہے یعنی وہ سورت جس میں مشرقین سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے کچھ حصہ چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں مضمون کے اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹا جو پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا بڑا جو بقیہ گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر حصہ بھی دو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سرزمین عرب کی حد تک تکمیلی مرحلے کا ذکر ہے جبکہ دوسرا حصہ آپ کی دعوت کے بیرون ملک یا بین الاقوامی مرحلے کے آغاز سے متعلق ہے واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمی کو آغاز وحی اور حکم تبلیغ کے بعد تیرہ برس یعنی ہجرت تک صرف مکہ اور اس کے اطلاف و جوانی تک محدود رکھا اس کے بعد جب اللہ تعالی نے آن حضور کو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی شہری اسلامی ریاست عطا فرما دی اور اس طرح آپ کے لیے تمکل فی الارض کا سامان فراہم کر دیا تو آپ کی دعوت فطری طور پر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور پورا جزیرہ نمائ عرب آپ کی دعوت و تبلیغ کا میدان بن گیا سن چھے میں سنہ حدیبیہ واقع ہوئی سن چھے میں سنہ حدیبیہ واقع ہوئی اور اس نے گویا ثابت کر دیا کہ اندرون ملک عرب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن اور مسلمہ طور پر غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسے فتح مبین قرار دیا چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاتین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بیل الاقوامی مرحلے کا آغاز کر دیا یہ تین مرحلوں کو ذہن میں رکھئے ہجرت تک آپ کی دعوت کا دائرہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانب تک محدود ہجرت کے بعد جزیرہ نمائ عرب تک اس کی توسیح ہو گئی لیکن سن چھے میں سنہ حدیبیہ چونکہ وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب اندرون ملک اب آپ کو ایک فیصلہ کن غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے اب آپ کی دعوت کا وہ تیسرا برحلہ شروع ہوا یعنی جزیرہ نمائ عرب سے باہر بین الاقوامی مرحلہ جسے آج کی اسطلاح میں کہیں گے ایکسپورٹنگ ڈی ریولوشن تصدیر الانقلاب یہ ایرانیوں نے الفاظ استعمال کیے اگرچہ وہ بیچارے ناکام ہو گئے اپنے انقلاب کی کوئی تصدیر نہیں کر سکے اپنے ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنے میں بلکل ناکام ہو گئے لیکن بارالہ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ اسطلاح انہوں نے مضح کی ہے تصدیر الانقلاب انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا اور یہی انقلاب کا خاصتہ ایک ملک میں اس کی تکمیل ہوتی ہے پھر وہ وہاں سے آگے اس کی توصیح ہوتی ہے بہرحال چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاتین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز فرما دیا اور اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی یہاں اس کو اچھی طرح غور سے سنیے اور یہاں سے نوٹ کرتے چلئے پہلے بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں لیکن یہاں ذرا مختصر الفاظ میں اور زیادہ اچھی ترطیب کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی بیق وقت دونوں محاذوں پر شروع ہو گئی اندرونِ عرب بھی اور بینونِ ملک بھی اندرونِ عرب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ دور آن حضور کے مشن کے اتنام و تکمیل کا دور ہے جبکہ بین الاقوامی سطح پر اسے آغاز و ابتداء سے تعبید کیا جا سکتا ہے اندرونِ ملک اتمام و تکمیلِ مقصدِ بیستِ نبوی کے اس عمل میں اہم مرائل کے حیثیت حاصل ہے ایک جانب فتح خیبر کو اور دوسری جانب فتح مکہ اور غزوہِ حنین کو اور بیرونِ ملک توسیع دعوت کے نتیجے میں واقع ہوا پہلے غزوہِ گوتا اور پھر سفرِ تبوک سورہِ توبہ اسی دور میں مختلف مواقع پر نازل شدہ خطبات پر مشتمل ہے چنانچہ اس کے پہلے پانچ رکووں میں زیرِ بحث آئے ہیں ایک جانب فسخِ سلح ہدیبیہ پھر مکہ کی جانب پیش قدمی پھر غزوہِ حنین اور بالآخر قریشِ مکہ اور مشرقینِ عرب کے زیمن میں آخری اقدامات یہ آخری اقدامات جو ہیں وہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہیں اور دوسری جانب اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں آخری فیصلہ اور بقیہ گیارہ رکو بحث کرتے ہیں تبوک کی مہم اور اس کے دوران پیش آمدہ حالات و واقعات سے جن کے زمن میں بالخصوص منافقین کا کردار نہایت تفصیل سے زیرِ بحث آیا ہے جس کے نتیجے میں اس سورہِ مبارکہ کو منافقین کے زمن میں قولِ فیصل کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے اور اس موضوع کے اعتبار سے قرآنِ مجید کے ضرورت السلام کی بھی اس سورہِ مبارکہ کے پہلے حصے میں ربط و ترتیب کے زمن میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ جس طرح سورہِ انفال میں اموالِ غنیمت کے اہم مسئلے کو سورت کے درمیان سے نکال کر آغاز میں گویا بطورِ انوان درج کر دیا گیا تھا یہ میں اس سے پہلے اس کا حوالہ دے چکا ہوں اسی طرح اس سورہِ مبارکہ میں بھی مشرقینِ عرب سے اظہارِ بیزاری اور اعلانِ جنگ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر درمیان سے نکال کر سورت کے انوان کی حیثیت سے ابتدا میں درج کر دیا گیا ہے یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر پہلا چوتھا اور پانچوہ رکو یہ ایک زمانے میں نازل ہوئے اور دوسرا اور تیسرا رکو ایک زمانے میں نازل ہوئے تو یہ ترتیب کیوں بدلی گئی پہلا رکو جو ہے اس کو کیوں شروع میں لے آیا گیا دوسرا اور تیسرا رکو جو ہے وہ پہلے آ جاتے اس کے بعد پہلا اور چوتھا اور پانچوے رکو کی آیات اس کے بعد آ جاتی اس کا حل یہ ہے کہ قرآنِ مجید کا یعام اسلوب ہے کہ کسی صورت کا جو اہم ترین مضمون ہو جو چونکانے والا ہو اسے اس صورت کے درمیان میں سے نکال کر شروع میں لے آیا جاتا ہے چنانتے خود اس صورہ مبارکہ سے متصل قبل جو ہے وہ صورہ انفال ہے اور صورہ انفال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال زنیمت کا حکم ہے جو درمیان میں آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک بات جو ہے شروع میں صورت کو جو شروع کیا گیا تو اس سے کیا گیا یا صلونا قدل انفال اب یہ معاملہ جو ہے حالکہ اس کے بعد اس بحث کی ہی نہیں گی بحث ہوئی ہے پھر آگے جا کر پھر جب دسوہ پارا شروع ہوتا ہے یہ اس آیت مبارکہ سے پھر اس بسرے کی بحث ہوتی ہے بلکل اسی طرح یہاں ہے کہ یہ چھے آیات جو شروع کی ہیں یہ اہم ترین ہیں یہ تو سمجھئے کہ تاریخ ساز آیات ہیں انتہائی اہم آیات ہیں ان کو شروع میں نکال لیا گیا ہے ورنہ ان کا زمائنہ نزول چوتھے اور پانچوے رکوع کے ساتھ مقتصل ہیں ورنہ اصل ترتیب یہ ہے کہ اس صورت کے رکوع دو اور تین نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل کسی موقع پر نازل ہوئے آج میں بسراحت کر رہا ہوں کہ شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری اس لیے کہ صلح حدیبیہ کو جو توڑا گیا ہے قریش کی جانب سے اور ان کے حلیف قبیل بنو بکر کی جانب سے یہ شابان سن آٹھ کا واقعہ ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے وہ شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری میں یہ دو رکوع جو ہمارے جارمے درس میں جو شابل تھے ان کا زمانہ نزول معین ہو گیا شابان اور رمضان سن آٹھ جبکہ رکوع ایک چار اور پانچ باہم مربوط ہیں اور ان کا زمانہ نزول سن نو کے موسم حج سے متصلن قبل ہے یہ تو بیری استقیر کا اعتباس ہے جو آج سے پدلہ برس قبل رمضان مبارک میں ہوئی تھی اب میں حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا کہ جس میں نہ صرف یہ کہ میری اس رائے کی تائید ہوئی بلکہ یہ کہ اس میں مزید توسیق کے علاوہ کچھ اضافہ بھی ہوا ہے جس کے اعتبار سے پھر میں آج آپ کے سامنے آخری بات رکھ ہوا مولانا شرف علی تھانوی تمہید میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کی کہ اس صورت میں چند غزوات اور چند واقعات کہ وہ بھی غزوات کی حکم میں ہیں مذکور ہیں طبائل عرب کے ساتھ اہد ٹوٹ جانے کا اعلان نمبر ایک فتح مکہ نمبر دو غزوہ ہنین نمبر تین حرم سے کفار کے نکال دیے جانے کا حکم نمبر چار غزوہ تبوک نمبر پانچ اور انہی آیتوں کے زمن میں طبعا ہجرت کا واقعہ مذکور ہے اور پہلی صورت میں زیادہ تر بدر کے اور کچھ قریضہ کے واقعات تھے پس مناسبت ظاہر ہے یعنی اس سے پہلی جو صورت ہے صورہ انفال اس میں چونکہ بدر کے حالات و واقعات تھے اس کے بعد جو ہے اس صورہ مبارکہ کو رکھ دیا گیا مصرف میں میری رائے سمن میں جو ہے ذرا اس سے آگے بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ صورہ انفال اور صورہ توبہ کے مضامین میں ربط یہ ہے کہ قریش کے انکار اور کفر پر جو سزا ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسط اول تھی غزوہ بدر میں جب ستر ان کے اہم لوگ مارے گئے یہ پہلی قسط تھی جو انہیں ملی ہے عذاب خداوندی کی اور آخری جو ہے ان کے لیے وہ در حقیقت اس صورہ مبارکہ کی چھے ابتدائی آیات ہیں جن کے اعتبار سے ان صورت اس صورت کے ناموں میں مخزیہ بھی ہے رسوہ کر دینے والی صورت اس لیے کہ اس نے جس طور سے اعلان جنگ کیا ہے اور الٹی میٹم دیا ہے اس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ عرب میں اب یہ مشرقین کی طاقت بلکل ختم ہو چکی ہے اور چنانچہ اس کا ثموت بھی یہ میں تفصیل سے بعد میں ارز کروں گا تو یہ ربط ہے صورہ انفال اور صورہ توبہ کے مضامین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی الہ بنی اسرائیل و مشرقین عرب ان کے زمن میں ان کے انکار اور کفر پر صدا کی پہلی قسط غزوہ بدر کی صورت میں اور آخری رسوائی ان کی یہ بھی گویا کہ اللہ کی صدا اللہ کا عذاب ہے وہ ہے جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد مولانا شفری تھانوی صاحب فرما رہے ہیں ان واقعات مذکورہ میں فتح مکہ واقع ہوا سن آٹھ میں پھر غزوہ ہنین سن آٹھ میں پھر غزوہ تبوک سن نو میں پھر معاہدہ توڑنے کا اور کفار کے حرم سے نکال دینے کا اعلان ذو الحجہ سن نو میں اور نزول آیات کی ترکیب یہ ہے اصل میں وہ شہ جس کے لیے میں نے یہ سارا اپنا بھی اقتباس ترتیب یہ ہے اول فتح مکہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں فتح مکہ سے پہلے یہ میرے نزدیک یہ رکوع دو اور تین پھر غزوہ ہنین کے متعلق آیتیں ہنین کے بعد نازل ہوئیں یہ چوتھے رکوع کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں پھر غزوہ تبوک کی ترغیب دینے والی آیتیں تبوک سے پہلے پھر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت کی آیتیں غزوہ تبوک کے بعد اور پھر آخیر میں شروع کی آیتیں جن میں نقض معاہدہ کا اعلان ہے جو کہ شوال سن نو میں نازل ہوئی یہ ہے رائے کے جو مولانا شفلی تھانوی صاحب کی ہے اور یہ میری رائے کے ساتھ کابل مطابقت لگتی ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے ارث کیا میں جو آخری رائے ارث کر رہا ہوں اس صورت کے مختلف اجزاء کے زمانہ نزول کی سب سے پہلے دوسرے اور تیسرے رکوع کی اٹھارہ آیات یہ شابان اور رمضان سن آٹھ میں نازل ہوئی ان کا مطالعہ ہم تفصیل سے کر چکے ہیں یہ ہمارا دسویں درس تھا اس پانچویں حصے کا اس منتخب نشاب کے پھر رکوع چھے سے نو تک کی پیٹیس آیات نازل ہوئی یہ رجب سن نو میں تبوک کے لیے روانگی سے قبل نازل ہوئی پھر دسویں رکوع سے لے کر سولویں رکوع تک ستابن آیات نازل ہوئی یہ شابان اور رمضان سن نو میں نازل ہوئی اس لیے کہ حضور شابان میں لجب میں تشریف لے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں رمضان مبارک میں تو یہ مہینے ہے جن میں یہ بقیہ گیارہ رکوع نازل ہوئے پھر چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات نازل ہوئی ہیں جو تیرہ آیات ہیں یہ شوال نو میں ہوئی ہیں اور آخیر میں وہ چھے آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں اور یہ ہے کہ جو سب سے آخیر میں نازل ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہیں شامل ترتیب کے اعتبار سے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری ہیں یہ زی قادہ سن نو میں نازل ہوئی ہیں جبکہ حج کا قافلہ حضور روانہ فرما چکے تھے یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ اہم نکتہ ہے نمزان سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا اب ظاہر بات ہے کہ حج جو آیا ہے سن آٹھ کا اس کے بعد آیا ہے لیکن حضور نے حج نہیں فرمایا آپ غضوہ ہنین اور غضوہ تائف سے فارغ ہو کر واپس آئے مکہ سے گزنے ہیں عمرہ کیا ہے دوبارہ لیکن پھر آپ چلے گئے ہیں سن آٹھ میں آپ نے حج نہیں کیا پھر سن نو آیا سن نو کے لیے بھی حضور تشریف نہیں لے گئے تین سو مسلمانوں کا قافلہ ہے کہ جو روانہ فرمایا حضور نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے امیر حج مقرر کیا ہے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اب یہ قافلہ یا تو ذیقانہ میں روانہ ہوا یا شوال میں روانہ ہوا ہے اس قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد سورہ توبہ کے پہلے رکو کی چھے آیات نازل ہوئی ہیں یہ ہے آخری الٹی میٹم اہل عرب کے لیے مشرقین عرب کے لیے چنانچہ اب حضرت علی کو بھیجا ہے اضافی طور پر کہ اب تم جاؤ اور جا کر میری جانب سے ذاتی طور پر ان آیات کا حج میں اعلان کر دو حج کے اجتباہ میں اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ کونے کونے سے تمام عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو ان آیات کا اعلان جو ہے اس طور سے ہو جائے کہ تمام علاقوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ محلت جتنی دی گئی اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے اس میں یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ جب حضرت علی بعد میں روانہ ہوئے ہوئے ان چھے آیات کو لے کر تو جب پہنچے ہیں ابھی درمیانی میں تھے حضرت ابو بکر صدیق اور قافلہ حج جو ہے تو وہاں جب پہنچے ہیں حضرت ابو بکر کو اطلاع ہوئی کہ علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو جیسے ہی حضرت علی ملاقات کے لئے پہنچے ہیں پہلا سوال کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیرون او معمورون یہ بتائیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا معمور ہو کر آئے ہیں یعنی کیا یہ شکل ہے کہ مجھے معذول کر کے حضور نے آپ کو امیر بنا دیا تو اس محلی ہے اپنی ذمہ داری پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب امیر نہیں ہوں معمور ہوں میں اپنی حیثیت کو سمجھ لوں اور پہچان لوں اس کے مطابق عمل کروں اور رویہ اختیار کروں یا اگر یہ کہ میری ہی عمارت ہے اور آپ معمور ہیں تو بھی مجھے معلوم ہو جانا چاہیے تو حضرت علی نے جواباً ارشاد کیا ارشاد فرمایا معمور میں امیر ہو کر نہیں آیا ہوں بلکہ معمور ہوں چنانچہ یہ حج اس طور سے ہوا ہے کہ سارے مناسی کے حج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی انہی کی عمارت میں عدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی سربراہی کی ہے حج کی لیکن یہ کہ جب ان آیات کے پڑھ کر اعلان کر دینے کا مرحل آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور یہ اصل میں عرب کے رواج کے مطابق تھا کہ وہ لوگ جب بھی کسی شخص کی طرف سے بڑی شخصیت کی طرف سے کسی معاہدے کے فس کرنے کا اعلان ہوتا تھا تو یہ اس کی طرف سے یا تو وہ خود اس کا اعلان کر سکتا تھا یا اس کا کوئی قریبی عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچاداد بھائی ہے بنی حاشم میں سے ہے حضور کے دام آدمی ہے اس حوالے سے یہ حیثیت حضرت علی ہی کی ہو سکتی تھی کہ یہ اعلان جو ہے اتنا اہم جو ہے وہ ان کی زبان سے ادا ہوتا یہ وجہ ہے کچھ تو اس وجہ سے کہ آیات نازل باد میں ہوئی ہیں لہذا کسی نہ کسی کو اور کو بھیجا جانا تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرابت داری تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر ان آیات کا اس موسمِ حج میں ایامِ حج میں حج کے اجتماع میں اعلان آپ ہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا آج کے ہمارے سبق کی یہ تمہیز ذرا زیادہ ہو گئی ہے لمبی لیکن اب آئیے جتنا وقت بھی ہے اس میں کم سے کم ہم پہلی دو آیات کا مطالعہ کر لیں براتم من اللہ ورسولہی لَلَّذِينَ آَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ذرا انداز دیکھئے سورہ مبارکہ کا کس قدر چونکا دینے والا اور کتنا الٹی میٹم دینے کا انداز ہے اعلانِ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان سب لوگوں کیلئے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے کوئی صلح کی ہوئی ہے یہ ساری صلح فسخ ہو جائے گی اب یہ ساری صلح ختم ہو جائے گی ذرا یاد کر لیجئے کہ ہمارا جو پہلا سبق تھا بلکہ پہلے سے پہلا اس سے پچھنا جو سبق تھا جو گیاروہ سبق تھا اس کے اندر بھی آیت جو پہلی تھی وہ یہ تھی کیسے ممکن ہے کہ مشرقین کے ساتھ کوئی اہد اللہ کا اور اس کے رسول کا یعنی کوئی دائمی اہد اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرقین کے ساتھ نہیں ہو سکتا اہد اگر ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے یہ وقتی سٹریٹنجی کے تحت ہوئے ہیں وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے ہیں کوئی مستقل معاہدہ اس لیے یہ اصول جان لیجئے جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے جو ہے جس کی تعبیر کی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل جو ہے وہ تو کوئی اگزسٹنس چاہے گا حق کے ساتھ اس لیے کہ باطل کا اپنا موجود ہی کوئی نہیں ہے اسے سہارا چاہیے سہارے کے بغیر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا لیکن حق و باطل کے ساتھ کوئی شراکت کوئی کوئی اگزسٹنس جس کو آج کل کہا جاتا ہے پیسفل کوئی اگزسٹنس پر امن بقائے باہمی پر امن بقائے باہمی حق اور باطل کے مابین محال ہے ناقابل قیاس ہے اگر حق جو ہے باطل کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کو دائمی طور پر اختیار کر لے تو گویا کہ وہ حق نہیں ہے اس کا دعویٰ حق ہونے کا گویا کہ وہ ضائل ہو گیا وہ اپنے اس دعویٰ سے گویا کہ خود ہی مصطفی ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ جو عہد ہوئے ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں یہ وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے سوائے ان کے جنسے مسلمانوں تم کو معاہدے کرتے رہے ہو ٹھیک ہے رنوٹ کیجئے حالانکہ اللہ کے رسول نے معاہدے کیے لیکن یہاں جب ان معاہدوں کے فسق کا اعلان ہو رہا ہے تو کیفہ یقولو للمشرقین آہدن انداللہ ورسولی اللہ الذین آہدتم یہاں پہ جمع کا سیغارہ کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے مشرقین کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں معاہدہ کر لیا یہ گویا کہ تعبیر کا انداز ہے اگرچہ معاہدہ حضور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ معاہدے دائمی نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہ وقتی ضرورت ہے وقتی حکمت ہے وقتی مسئلت ہے اس کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں تو یہاں اس آیت کو نوٹ کر لیجئے برات من اللہ ورسول اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے ذمہ داری کے خاتمے کا اعلان ہے من اللہ ورسول اللہ کی جانب سے بھی اس کے رسول کے جانب سے بھی اللہ اور رسول جائے تو بریکٹ ہو کر آتے ہیں حقیقت میں تو ایک حقیقت واحدہ ہے اللہ اور اس کا رسول ان کے کوئی معاملات جدا نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کی بات ہی رسول نے پہنچائی ہے اور رسول وہی بات پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے ہیں مشرقین میں سے تو اب تم لوگ اب یہاں خطاب ہو گیا ان لوگوں سے کہ جن سے وہ معاہدے تھے جو معاہدے اب فسخ کیے جا رہے ہیں ان کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک محلت دی جا رہا ہے یہ ایک حکمت ہے اس میں یہ بعد میں اصل میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلی نشست میں تفصیل سے آئے گا کہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے مشرقین کو ان میں سے ایک کیٹیگری وہ تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن غیر معاہدی تھا اس میں کوئی وقت معین نہیں تھا وہ لوگ جن سے غیر معاہدی معاہدے تھے اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی وہ اپنے ان عہد کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے لئے پھر منطق کا بھی تقاضہ تھا اقل عام کا بھی تقاضہ تھا اخلاقی تقاضہ بھی تھا کہ اگر آپ ان معاہدوں کے فس کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ محلت انہیں دیجئے یہ نہیں کہ آج اس کا اعلان ہو اور کل آپ چڑھائی کر دیں ان کے خلاف اقدام کر دیں تو یہ اقل عام کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہیں بات معقول یہی ہوگی کہ انہیں محلت دیجئے لہذا اس آیت میں ابلوڈ کیجئے آیت نمبر دو میں فَسِيهُ فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ شُرِن تو اب بھومو پھرو اس زمین میں جزیرہ نمائ عرب میں یہ الْأَرْضِ سے مراد ہے جو عرض کے جس کو کہتے ہیں معہود ذہنی یہ ذہن کے اندر ہے کہ اس سے مراد جو ہے کل کل دنیا نہیں ہے بلکہ وہ جزیرہ نمائ عرب اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح خصوصی جزیرہ نمائ عرب کی طرف ہے اہلِ عرب کی طرف ہے مشتقینِ عرب کی طرف اور بالخصوص بنی اسماعیل کی طرف فَسِيهُ فِي الْأَرْضِ تو اب اس سرزمینِ عرب میں تم گھوم لو پھر لو جو بھی تمہیں کرنا ہے محلت ہے اربعہ تاشور ان چار مہینے کی محلت دی جا رہی ہے وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو تھکا نہیں سکو گے اللہ کو ہرا نہیں سکو گے یہ معجزی اعجاز کہتے ہیں کسی کو ہرا دینا اسی لئے موجزہ وہ شے کہلاتی ہے کہ جس سے مخالف جو ہے دمبخود ہو کر رہ جائے انہیں ماننا پڑ جائے کہ یہ شے جو ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر کی کوئی شے ہے اسی لئے اس کو موجزہ کہا جاتا ہے تو غیر انکم غیر موجز اللہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو تھکا نہیں سکو گے اللہ کو ہرا نہیں سکو گے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اور کان کھول کر سنو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا جہاں بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ بات کہی جاتی ہے تو وہاں پر بجائے فریل کے اس میں فائل آتا ہے اَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ لازمان لا محالہ کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا اسی کے حوالے سے اس صورت کا ایک نام جو ہے مخزیہ بھی ہے رسوہ کرنے والی صورت اس لیے کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ اتنا بڑا اعلان جنگ آیا ہے اور اس قدر اتنے باقول انداز میں آیا ہے چار مہینے کی محلت بھی دی گئی ہے جو بھی اہلِ کفر ہیں جتنی تیاری کر سکتے ہو چار مہینوں میں کر لیں پھر بھی واقعہ یہی ہے کہ کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو اب اس سے بڑی جو ہے ان کے لیے رسوہ کل بات اور کونسی ہوگی یہاں پہ اس آیت کے ساتھ ہی یہ گویا کہ الٹی میٹم کے ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بہر صورت اب کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اس لیے کہ یہ اصل میں سنت ہے اس کو میں اب اگلی دنست میں تفصیل سے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی سنت جو رہی ہے رسولوں کے باب میں وہ یہی ہے جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے اگر رسول کی دعوت کا انکار کر دیا اگر تو بحثیت مجموعی انکار کیا تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی جو معاملہ ہوا ہے قوم نوح کے ساتھ قوم حود کے ساتھ قوم سالح کے ساتھ قوم شرائب کے ساتھ قوم لوت کے ساتھ آل فرعون کے ساتھ اگر بحثیت مجموعی اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو ہلاک کر دی گئی اور ہلاکت بھی ایسی عذاب استیصال جڑ سے اخیر دیا گیا ختم کر دیا گیا ایسے کر دی گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں اب ان کے مسکر نظر آرہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لیکن چونکہ حضور کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہوئی پوریش مکہ نے اگرچہ حجرت تک بحثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے بحثیت مجموعی تو نہیں لیکن بحثیت اکثر انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی لیکن بہرحال یہ مکہ ہی نے کہیے کہ اپنے جگر گوشے نکال کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عوان و انصار کی حیثیت سے یہ تمام مہاجرین کون تھے انہی قریش میں سے تھے ایک معتدب تعداد میں وہ مسلمان مکہ میں ایمان لائے ہیں اس لیے اس قسم کا عذاب کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے اور جس طرح سے پچھلی قومیں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اس قسم کا عذاب تو یہاں نہیں آسکتا تھا البتہ جو لوگ کفر پر اڑے رہے ان کی پہلی قسط عذاب کیا آئی ہے غزوہ بدر میں اور آخری قسط یہ ہے یہ ہے رسوائی والا عذاب اگر وہ مقابلے کی کوشش کرتے تو سب کے سب قتل کر دیا جاتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی لہذا رسوائی ہو گئی وہ لفظ ہے جس پر یہ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ جان لو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِكِّ الْحَكِيمِ